ایک دن سینسا اکبر کے محل میں منتری کا پتھ کھالی تھا انہیں ایک ایسا منتری چاہیئے تھا جو ان کے کھجانے کی حفاظت کر سکے اور حساب کتاب میں کوئی گھڑوڑی نہ کر سکے یا اے بات آس پاس کے سوی نگروازیوں کو پتہ چل گئی تب ہی سینسا کا سینے کہتا ہے اور کہتا ہے سینسا سلامت رہی کیا ہوا کیا خبر لے کر آئے ہو حضور پاس کے نگر سے دو لوگ آئے ہوئے ہیں منتری کے چناؤں کے لیے ان دونوں کو آنے دو حضور میں منتری کے پتھ پر بکھو بھی کام کر سکتا ہوں میں نے ایک تیلک کے بیعہ پاری کے ہاں کام بھی کیا ہوا ہے حضور اس میں کونسی بڑی بات ہے میں نے ایسے کئی بیعہ پاریوں کے ہاں کام کیا ہوا ہے اس منتری پتھ کے لیے میں صحیح ہوں سینسا دونوں کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ منتری کا پتھ کس کو دوں بیرول اب تم ہی بتاؤ جی حضور منتری کا پتھ کس کو دیا جائے اور کس کو نہیں حضور منتری کا پتھ چھوٹا موٹا نہیں ہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سمچ آئیے پھر راجہ بیرول سینک کے دوارہ الگ الگ رنگ کے کپڑے سے بندے ہوئے دو مٹکے بلواتے ہیں وہ مٹکے راجہ بیرول ان دونوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان مٹکوں کو کھول کر نہیں دیکھنا ہے اور کل ان مٹکوں کو سرکچٹ محل میں بھی لانا ہے محیش راجہ بیرول کی اگیا نصار اس مٹکے کو کھول کر نہیں دیکھتا اور سونے چلا جاتا ہے دوسری اسیام سوچتا ہے آخر اس مٹکے میں ہو کے سکتا ہے سوچتا ہوں مٹکہ کھولی لوں آخر محیش نے بھی تو مٹکہ کھول کر دیکھ لیا ہوگا ارے اس مٹکے میں تو کنکڑ پتھر بھرے ہوئے ہیں پتہ نہیں راجہ بیرول نے ایسا کیوں کیا واپس اس کپڑے سے بان دیتا ہوں اس مٹکے کو اگلے دن دونوں سیام اور محیش سینسا کی دروار میں پہنچ جاتے ہیں اس بار راجہ بیرول دونوں کے مٹکے ایک دوسرے سے بدلوا دیتے ہیں اور دونوں سے پھر کہتے ہیں اس مٹکے کو کھول کر نہیں دیکھنا ہے اور سمال کر واپس پھر کل دروار میں لانا ہے بیرول یہ ہو کیا رہا ہے تم کچھ بتاؤگے حضور صرف ایک دن رک جائیے کل آپ کو آپ کا منتری مل جائے گا پھر رات ہوتے ہی محیش پھر سے راجہ بیرول کی اگیا نصار اس مٹکے کو نہیں کھولتا اور چلا جاتا ہے وہیں دوسری اور سیام سے رہا نہیں جاتا اور وہ اس مٹکے کو کھول کر دیکھ لیتا ہے دیکھوں تو اس مٹکے میں کیا ہے آرے واہ اس مٹکے میں تو بہت سارے ہیرے بھرے ہوئے ہیں میں راجہ بیرول کی چال سمجھ گیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ہیرہ کم ہوا تو وہ لالچی ہے اور دوسرا والا منتری بن جائے گا لیکن یہ مٹکہ محیش کے پاس بھی تھا ہو سکتا ہے اس نے بھی ایک دو ہیرے نکال لیا ہوں پھر میں بھی ایک دو ہیرے نکالی لیتا ہوں کہہ دوں گا کہ یہ مٹکہ اس کے پاس بھی تو تھا پھر راجہ بیرول کیسے پتہ کریں گے کہ یہ ہیرے کس نے چورائے ہوئے ہیں ایسا سوچ کا سیاں دو ہیرے نکال لیتا ہے دونوں سینسا کے دروار میں آ جاتے ہیں اس کے بعد راجہ بیرول سپائی کو کچھ سمجھاتے ہیں پھر دونوں مٹکے سپائی دوارہ سینسا کے سامنے رکھوائے جاتے ہیں دونوں کے مٹکے رکھے جانے کے بعد راجہ بیرول ان دونوں سے صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں یہ دونوں مٹکے تم دونوں کے پاس پورے ایک ایک دن رہے اب جو کوئی بھی ان مٹکوں کی کھنک سے یعے بتا دے گا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے وہیں منتری بن جائے گا لیکن یعے بھی سن لو جس کسی نے بھی غلط جواب دیا اسے سوکونیں ماری جائیں گی اور نگر کے باہر نکال لیا جائے گا اسی لئے بھلائی اس میں ہیں یا تو سوال کا جواب صحیح دو یا پھر مت دو یہ سن کر سیام سوچتا ہے یہ کس طرح کا سوال ہے یہ مٹکے تو ہم دونوں نے کھول کا دیکھ ہی لئے ہوں گے راجہ بیرول کے بارے میں تو میں نے بہت سنا تھا لیکن لگتا ہے ان کی اکل کو جنگ لگ گئی ہے راجہ بیرول مجھے معاف کریں ان مٹکوں میں کیا ہے میں نہیں بتا سکتا راجہ بیرول میں نے ان مٹکوں کی کھنک اچھے سے سنی اور میں بتا سکتا ہوں ان مٹکوں میں کیا ہے پھر سیام بتا دیتا ہے کہ ان مٹکوں میں کیا کیا ہے بیرول کیا ہمیں ہمارا منتری مل گیا جی حجور کیول آخری جانچ اور کر لیں ان مٹکوں کو کھول کا دیکھ لیں جرا جب مٹکے کھولے جاتے ہیں تو دونوں میں کنکڑ پتھر ملتے ہیں حضور یہ کیسے سنبھاؤ ہے ایک مٹکے میں ہیرے ہونے چاہیے تھے اب تم سجا کے طور پر سو کوڑے کھانے کے لئے تیار ہو جاؤ سیام سجا کے ڈڑ سے سب سچ سچ بول دیتا ہے لیکن راجہ بیرول کہاں ماننے چلے تھے بھائے بلکل بسواس نہیں کھتے سیام ہار مان لیتا ہے اور یقین ڈلانے کے لئے اس مٹکے سے چرائے ہوئے دونوں ہیرے واپس کر دیتا ہے اور ان سب کے لئے سینسا سے معافی مانگتا ہے حضور ہمارا نیا منطری محیس ہے اسی نے میری آگیا کا پالن کیا اور مٹکے کھول کر نہیں دیکھے محیس تم سچ میں ماندار ہو آپ سے تم ساہی کھانے کی رکشہ کروگے سینسا کے منطری بن کر بیرول سچ میں تمہارا جواب نہیں